اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بلوگ سٹارٹ کرنے والی ہوں میں افتاری سے ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں ختم ہوئی ہیں سب سے پہلے وہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں بلوگ اور آج کے بلوگ میں بہت سارا کچھ بننے والا ہے صبح کی سہری اور اب کی افتاری دونوں کٹھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ وہ اس بلوگ میں اینڈ تک بنے رہیے گا بہت مزا آنے والا ہے تو یہاں پہ جی ڈھر کی کافی ساری چیزیں ختم ہوئی ہیں تھی بہر جیسے جیسے دو تین روزے گزر جاتے ہیں پھر چیزیں تھوڑی تھوڑی کام ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر اور لانی پڑتی ہے اور ویسے بھی میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ میں لینے کوئی ایک آدھی چیز جاؤں نا تو پھر میں ساتھ گیا کے ایک دو اور چیزیں جو ایکسٹرا ایسے ہی اپنے بجٹ کے حساب سے وہ میں ساتھ ساتھ خرید لیتی چیپس پکوڑا بن رہا ہے یہ ہمارے احمد کی فرمائش ہوتی ہے اس کو پساند آئیں گے تو فجر ویسے بھی ساری افتاری میں سب روزے داروں کے لیے ایک ایک چیز ان کی سب کی پساند کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس لیے کہ سب ہی رغبت سے اور شوق سے کھالیں کیونکہ بچوں کا روزہ سارا دن کا ہوتا تو وہ سارا دن خوشی سے افتاری کریں یہ فجر بریڈ پکوڑی یہ بریڈ میں ابھی ابھی لے کے آئی ہوں بریڈ پکوڑی بھی بنیں گے اور آج میرے خال سے یہ سینڈوچ کی بننے کی بھی تیاری ہو رہی ہے یہ سینڈوچ میری پساند کے ہیں بریڈ پکوڑی ہم سب کو ہی پساند ہیں مجھے بھی بہت پساند ہے اس لیے تھوڑے سے یہ بنائے گی ساتھ بنیں گے سینڈوچ یہ چنہ چاٹ کی تیاری کر کے رکھی پڑی ہے ماشاءاللہ اللہ نظر بچ سے بچائے اور سب کے دسترخانوں پر ایسے ہی رونکیں اور ایسے ہی برکتیں اور رحمتیں برستی رہیں اللہ تعالی سب کو ایسے کھانے اور بہت سارے کھانے نصیب کریں آمین روزہ بھی ساتھ ہوتا ہے ساتھ افتاری بنانا بڑا ٹاف کام ہے کچن میں کھڑے ہونا خاص تھا ساتھ 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 دکھاتے بھی جاؤں گی بریڈ پکوڑوں کی کٹنگ ہو رہی ہے موسیقی مناپاکی چیز چھوکے ہیں اللہ حمداللہ برتن بھی سارے اکھے دیس گیا چکے ہیں دیس ترخان بچھا دیا ہے اب بس اس کے اوپر برتنوں کو لگاتے ہیں ماشاءاللہ سے مشل کی سموسی بائنڈنگ کی ذرا سپیڈ دیکھے گا یہ جی فرائی ہو رہے ہیں بریڈ پکوڑیں سموسیوں کی لئے تیل گرم ہو رہا ہے یہ سموسیاں جو پہلے بنائی ہوں ہی تھی بنا کر رکھی ہوں ہی تھی آج وہ فینش ہو گئی ہیں اور اب تازی بنانے کے لئے آپ کو انہیں بکھایا میں نے مٹیریل لائی ہوں یہ پہلے سے ہی نکال کے فریزر میں سے ہم لوگ رکھتے ہیں تو پھر وہ سوپٹ ہو جاتے ہیں پھر پھائی ہو جاتے ہیں تو یہ لیں جی الحمدللہ الحمدللہ چپس پکوڑیں بریڈ پکوڑیں سموسیاں فروٹس سینڈویچ سٹاپری شیک یہ ہمارے برطل لگے پڑے ہیں یہ کرین چٹنی جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کی تھی بنا کر سیف کی ہوئی تھی وہ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تیاری سار ہی ہماری تقریباً کپلیٹ ہو گئی ہے بس اب دستر خان پر اس کو شفٹ کرتے ہیں صرف روست رہ گیا کچن میں وہ بھی آخری بس پیسیز ڈلے ہوئے ہیں وہ جیسے ہی فرائی ہو کے آ جاتے ہیں تو دستر خان لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد سب بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے پھر انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ ہو گئی اگلے دن کی سہری تو بچوں کی بھرپور فرمائش پر بنانے والی ہوں آلو کے پراتھے مزے مزے کے آج میں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں مجھے لگ رہی ایسے لگ رہا ہے جیسے دل بہت گھبرا رہا ہے اور سانس پھول رہی ہے یہ میں نے تیار کی ہے سپائس اس میں ڈالا ہے دھنیا سبز مرچیں تقریباً بارہ سے تیرہ دھریاں سبز مرچیں ڈالی ہیں ایک چمج نمک ڈالا تھا ایک چمج ریڈ مرچیں ڈالی ہے اور دھنیا ڈالا ہے یہ سپائس تیار کر لیے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ اس میں مکس کر دیتے ہیں ہم لوگ میرے ہاتھ کے چھوٹا کٹ لگاوا ہے اس میں جیسے مجھے میشر کے ساتھ ہی میش کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی بچے سوئے پڑے ہیں خیر سے بسم میں یہ میں مکس کر کے تو ان کو دگانے والی ہوں وہ اٹھ کے تحجد پڑھ لیں میں نے نماز پڑھ کے تو میں نے کہا چلے میں نے پہلے مسالہ وغیرہ تیار کر لیتی ہوں والو میں نے رائد کو گوائل کر لیے تھے ٹھیک ہے ایک ہاتھ سے میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے ایک ہاتھ سے میں مکس کر رہی ہوں تو چلے میں نے مکس کر کے تیار کر کے پھر ملتی ہوں آپ سے چلے جی یہ دیکھیں حالوکہ مسالہ ہمارا ہو گیا ریڈی الحمدللہ بہت بردست اور ایک ہی بار میں میں نے اندازے سے سپائس جو ڈالے ہیں نا وہ ہی پورے ہی آگئے ہیں اس میں یعنی مجھے اور نہیں ڈالنا پڑا اور اس کو میں نے میشر سے اچھے سے میش کر لیا ہے ٹھیک ہے اٹھا ہمارا پہلے سے ہی گوند کے رکھا ہوا ہے یہ کل گوندا تھا اصل میں تجلی سے میں اٹھا گوندواتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا اٹھا گونتی ہے ٹھیک ہے بہت اچھا اٹھا گونتی ہے اور اس کے ہاتھ کا اٹھا مزی کی بات ہے کہ خراب بھی نہیں جلدی ہوتا اور میرا بھی صحیح رہتا ہے تقریبا میشل گوند لے تو سمجھیں کہ صبح گوندا تو شام کو خراب بھی ہے وہ خمیرہ ہو جاتا اٹھا اگر میرے اور تجلی کے ہاتھ کا تو خیر دو دو دن بھی چل جاتا ہے نا کچھ اچھ کل موسم بھی اچھا ہے یہ اس نے کل گوندا تھا اور اس کے ہاتھ تجلی کے ہاتھ کا جب اگودہ بھی اٹھے کے پراٹھے بھی بہت بڑھا دست بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہے ہمارا سپائس تھوڑا سا بچ گیا ہے اس کو میں کٹوری میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں فریج میں ٹھیک ہے اور بچوں کو جگا لیتے ہیں جب بچوں کو اٹھاتے ہیں یہ جو گرین مسالہ ہے نا یہ جو میں نے چٹنی تیار کی ہے یہ کل کسی ہنڈیا میں یوز کریں گے یا آفتاری کے ٹائم نہ کسی اس میں ڈش میں ہی اسے استعمال ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو رکھتے ہیں پریج میں اور کیوں جی کیا ہوا ہے وہ اتنے گندے بچے ہیں کون ہو وہ لوگ اندر گندے بچے ہیں کیوں جی انہوں نے کیا کیا ہے وہ دبے میں گندے بچے ہیں ممہ گندے بچے کیوں ہوں چھوٹے پیبیز ہیں ان کو کیوں مجھے وہ میلی ممہ پر قبضہ کر لیا ہے ان کی بھی ممہ ہے آپ ان کو بینبائیج بنا لو میلے بینبائیج پھوٹ ہو گئے ہیں یہ ہے ہمارا میڈو یہ ڈورا کا بیبی ہے ڈورا نے تو بس جب پیدا ہوا تھا تب سے ہی اس کے پانچ بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر یہ ایک بچہ تھا اس کو اس نے ویسے ہی چھوڑ دیا اب ہمارے پاس جو ہماری دوسری کیٹ ہے چیچی اس نے بیبیز دیئے ہیں ماشاءاللہ سے تین بیبیز اس کے اپنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ اور وہ اتنی اچھی ہے کہ وہ اس کو بھی ساتھ فیڈ کروا رہی ہے وہ اس کو بھی ساتھ فیڈ کروا رہی ہے اتنی اچھی مزاجن مزاجن وہ بہت اچھی ہے یہ دیکھیں یہ اتنی ماشاءاللہ سے اتنے تھنڈے مزاج کی کیٹ ہے کہ کچھ بھی نہیں کہتی اسے بلکہ یہ ان کے ڈبے میں گس کے اس کے بچوں کو بھی مارتا ہے میں تو بالتا ہوں یہ دیکھو جی ابھی با بالتا ہے یہ دیکھیں یہ فیملی کیٹ ہے پرنسیزیا نا نہیں نہیں میل ہے نہیں ہے پرنسیزر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں وہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھتے جیدر ہے یہ چیچی کو مار رہا ہے ایسی ہی آتا ہے بچوں کو بھی مارتا ہے اس کو بھی مارتا ہے اور مار کے میں تو اپنی ممہ کو مارتا ہوں مارتا ہے اور مار کے بھاگ جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کہتی لیٹی لیٹی آگا سے تو چلے دی چلتے ہیں تو جلی کو آواز دیں جلی پک کی بات ہے یہ دیکھیں جی شہید ہوئے پڑی عوام ملا بیٹے اڑ جاؤ تاجت کا ٹائم ہو گیا یہ ہے جی میرا بستر کیا میرے ساتھ کیا ہوا ہے زاہر افتاری میں جو کھایا تھا وہ ہی تجھے اب تک لگ رہا ہوگا کہ میں نے شاید کر لی ہے روزی کا ٹائم ہو گیا سڑم تو نہ آئی ٹھو ٹھو بھئی میں ڈھوٹ آنے آیا آپ کو چلیں جی میں سٹارٹ کرتی ہوں پراتھے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ یہ ہمیشہ کی طرح ٹاول میرا میرے ساتھ ساتھ کچھن میں کام کرتے ہوئے میرے سر پہ ڈوبٹا ہو نہ ہو مگر یہ ٹاول میرے ساتھ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں میں تب تک پراتھے بناتی ہوں تب تک بچے بھی اٹھ کے آ جائیں گے نماز پڑھ کے تھوڑا سا گھی کوٹ کریں گے تاکہ ہمارا پراتھا نرم نرم اور کرسپی بنے ہم کی طرح بلکل چاروں طرف سے ٹھیک ہے اور اب اس کو پکا کے ڈالتے ہیں اوپر پراتھے کی لیرز دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیونکہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیونکہ پراتھے میں پہلے ویسے ہی لیئرز یہ دیکھیں گے یہ ویسے لیئرز دیکھیں گی اور پھر اس کے اندر آلو اور کتنا کرسپیر کتا مزے کا پراتھا بنا ہے ماشاءاللہ جی پراتھا بہت اچھا بنا ہے اللہ تعالی سب کو یہ سب کچھ کھانا نصیب کرے تو آج کا ولوگ اتنا ہی تھا امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا خوشیہ مبارک اور اللہ حافظ